اسلام علیکم اچھا جی یہ ہے ہمارے سامنے گولڈ کا چارٹ آج پورا دن کہاں سے ہم نے بائے کہاں سے سیل اور پورا دن ہم نے کس طرح سے ٹریٹ کرنی ہے کون کون سے لیول سیلز کے ہیں کون سے لیولز بائے کے ہیں پیورٹ پوائنٹ کون سے ہے ٹرنڈ کون سے ہے اس کو پر بات کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیوز کی کہ ہمارے پاس جو نیوز ہے ٹھیک ہے تھرسڈے کو ہمارے پاس کون کون سی نیوز ہے میں صرف یو ایس ڈی کی نیوز دیکھوں گا ان نیوز کا بھی ایمپیکٹ آتا ہے ٹھیک ہے ابھی مارکٹ اوپن ہونے لگی ہے ٹھیک ہے تو اچھا اس میں سب سے پہلے جو یو ایس ڈی کی ہے ہمارے پاس نیوز پاکستانی ٹائم کے مطابق اچھا یہ اس کو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے یو ایس ڈی کی اس میں ہمارے پاس ہے ریٹیل سیلز کی ہے ریٹیل سیلز کی ہے انیپلوئیمنٹ ہے فیڈ منفیچرنگ انڈیکس ہے ای سی بی پریس کانفرنس اچھا ای سی بی کو میں نے کیوں ایڈ گیا ای سی بی کو آہ سوری ای سی بی ٹھیک ہے یہ ای سی بی پریس کانفرنس یہ فیڈ کو ہی فولو کرتے ہیں زیادہ تھا ٹھیک ہے تو یہ بھی اس پر اوپر خاص طور پر آپ نے دیکھ رہا ہے اس کا ایک اچھا امپیکٹ آ سکتا ہے گولڈ کو پر اور یہ شام کو پانچ بج کر پنتالیس منٹ پر ہے ٹھیک ہے باقی یہ والی جو ساری کی ساری آہ یو ایس ڈی کی نیوز ہیں یہ بھی ایک ہائی امپیکٹ نیوز ہے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں جلدی جلدی اپنے چارڈ کے اوپر چارڈ پر جا کر کچھ لیولز دیکھ لیتے ہیں کہاں سے بائے کہاں سے سل کرنا ہے آج سب سے پہلے کچھ پریویس میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کس طرح سے کل میں نے آپ کو کیا چیزیں بتائی تھی کل مارکٹ تھی مجھے یاد ہے جب میں ویڈیو بنا رہا تھا اسی ٹائم سکسٹی ٹو پر چھبیس باسٹ پر میں نے کیا کہا تھا آپ کو میں نے کہا تھا یہاں سے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے اب ہی جا کر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا تھا یہاں سے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کہاں سے چھبیس باسٹ سے ٹھیک ہے اسی طرح مارکٹ اوپر کی طرف نکل گی ٹھیک ہے میں نے یہاں سے ضرور کہا تھا آپ نے سیل کرنا ہے سکلپنگ ٹھیک ہے اور جو کہ تیس چالیس پپس بلکہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا لیکن تیس چالیس پپس وہ ہوا کیونکہ میڈل ایسٹ میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو چل رہا ہے مطلب اس کا لبنان کا اور اسرائیل کا بہت زیادہ بہت زیادہ شدت آ چکی ہے ان میں ٹھیک ہے امریکہ اسرائیل کو منع کر رہا ہے کہ آپ بس کرو لیکن وہ بس نہیں کر رہا اس وجہ سے بھی یو ایس ڈی کے اوپر ایمپیکٹ آ رہا ہے پوری دنیا کے اوپر ایمپیکٹ آ رہا ہے رشیہ جو ہے وہ اسرائیل کو دھمکیں لگا رہا ہے کہ اگر تم نے ایران کو اوپر اٹیک کیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں بہت کچھ چل رہا ہے اس وجہ سے اور دیکھیں ڈی ایکس وائے کیوں ابھی آپ جا کر دیکھیں ڈی ایکس وائے بھی اوپر ہے ٹھیک ہے وہ بھی اپ ہے جب وہ اپ ہے تو گولڈ کو ڈاؤن آنا چاہیے تھا بٹ ایسا نہیں ہوا کیونکہ انسرٹینٹی کافی زیادہ ہے پوری دنیا میں اچھا اس میں یہاں سے ہم نے کیا یہاں تک ہمیں پروفٹ ہوا ٹھیک ہے جیسی آیا ہم نے میں کہا ہوا تھا یہاں سے آپ سیل کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں سے یہ دیکھیں چھبیس یہ میں نے آپ کو بتایا تھا چھبیس ہٹھتر سے لے کر یہ دیکھیں چھبیس جو ریزیسٹر سیریہ تھا چھبیس بیاسی سے آپ نے سیل کرنا ہے اور وہاں سے دو بار ہمیں تقریباً فرسٹ جو ہوا ایٹی پیپس کا پروفٹ اور اس کے بعد ایک سو تیس پیپس کا پروفٹ ہوا ٹھیک ہے اچھا یہ ہوگی کل کی بات ہم بات کر لیتے ہیں آج کی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اب ہمارا سپورٹ اور ریزیسٹنس کیا ہے سپورٹ ہمارا کون سا ہوگا سپورٹ ہماری ہوگی جو ہوگی نا وہ ہوگی چھبیس و باون ٹھیک ہے اور جو ریزیسٹنس ایریا ہوگا ہمارا چھبیس و بانویں ٹھیک ہے یہ ہے جی ہماری سپورٹ اور ریزیسٹنس یہ آپ دیکھیں یہ آج بھی تھرزڈے کی جمعہ رات کی ہمارے پاس سپورٹ اور ریزیسٹنس ایریا ہے اگر مارکٹ ایک تو آپ کو اگر چھبیس باون پر جاتی ہے ایک اچھی بائی آپ کو مل سکتی ہے اور اگر اس کو کروز کرتی ہے تو پھر مارکٹ نیچے کی طرف جا سکتی ہے چھبیس تیس تک جا سکتی ہے ٹھیک ہے اگر مارکٹ یہاں پر آتی ہے چھبیس بانویں پر اور یہاں سے آپ کو ایک اچھی سیل مل سکتی ہے اگر اس کو کروز کرتی ہے تو پھر ستائی سو سات آٹھ تک جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دی سپورٹ اور ریزیسٹنس آج کا اچھا اب میں آپ کو اس کے کچھ لیوز بھی بتا دیتا ہوں مارکٹ اس وقت کہاں پر ہے مارکٹ اس وقت ہے چھبیس ٹو سکس سیون تھری کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے اچھا یہاں سے میں میں نے ایچ ون کا اوپن کیا ہوا ہے کیونکہ اچھ ون میں ذرا پوری کلیریٹی ہو جاتی ہے اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہاں سے اگر مارکٹ واپس جاتی ہے یہاں پر ٹھیک ہے ایٹی فائف پر یہاں سے آپ نے ایک سیل کرنی ہے ہیزا سکیلپر کے طور پر ٹھیک ہے یہ ایک ہوگی ٹھیک ہے اچھا کل کی طرح کہوں گا یہاں سے آپ اس کے سات کے ساتھ سے اکڑا ہے یہاں سے آپ نے نے کچھ نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا کیونکہ یہ ستٹر اور ٹو سیکس آیٹ سے اوپر کلوز ہویا more ٹھیک ہے اور اس نے کنسولیڈیشن بھی بنائی ہے تو اس وجہ سے یہاں سے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے یا نیچے جا نیچے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے آپ کچھ کچھ کرنا ہے بٹ یہاں سے آپ سے سننے پہلے سب سے پہلے ایٹی فائف سے آپ نے سیل کر سکتے ہے اس کے بعد اگر آپ نے نہیں کرنا اگر مارکت اوپر کی طرف جاتی ہے نائنٹی ٹو یعنی چھبیس نائنٹی ٹو یہ والا ایریا جو ہے نا جو چھبیس جو ہے بانوے سے لے کر چھبیس اٹھانوے تک یہ سیل زون ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں سے آپ کو بتاؤں ذرا اس کو ایسے گر کے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے سامنے یہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں یہاں سے یہ ہے سیل زون ٹھیک ہے یہ دیکھیں چھبیس بانوے سے چھبیس اٹھانوے یہاں سے ایک اچھی سیل ہمیں مل سکتی ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دیئے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں سکیلپنگ کے طور پر لیکن یہاں پر آپ دو ڈیر سو سے دو سو پپ سے زیادہ کا آپ امید رکھ سکتے ہیں اگر مارکت یہاں پر جاتی ہے تو ٹھیک ہے اچھا اب مارکٹ بھی ویڈیو میں بنائی رہا ہوں تو مارکٹ اوپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے پھر اس میں ہم نے اب بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے یہ ہوگی سیلنگ کی آپ کی ہوگی سپورٹ ریزیسنس ہو گیا اب آجیں بائنگ اچھا بائنگ کہاں سے بنتی ہے دیکھو بائنگ بنتی یہاں سے ہی ہے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بتایا سپورٹ یہ والا ایریا چھبیس بن چھبیس باون ٹھیک ہے ٹو سکس فائف ٹو یہ والا ایریا یہاں سے بائنگ بنتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک اگر مارکٹ آتی ہے تو یہاں سے آپ کو سکسٹی ایٹ تک دوبارہ ایک اچھا پروفٹ مل سکتا ہے پھر آپ نے یہاں سے سیل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ریپیٹ کر کے ویڈیو دیکھ لینا ہے پورے دن کی آپ کو میں نے ساری ٹریڈز بتا دیا اگر ہمارے لیولز کی رسپیکٹ نہیں ہوتی فور ایجامپل اگر مارکٹ یہ والا جو لیول ہے اچھا یہ اب میں آپ کو یہ تھوڑا سا میں آپ چینج کر دیتا ہوں یہ کیونکہ کل کا لگاوا ہے اس وجہ سے اس کو میں چینج کر دیتا ہوں چھبیس پچاسی جو ہے یہ ہے اب ہمارے پاس ایک لیول ہے جو کہ ہم اس کو ہم تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے میں اس کو آجا یہاں ور ٹھیک ہے اور یہ ہماری سپورٹ اور ریزیسٹنس ایس کا مطلب سپورٹ اور آر کا مطلب ریزیسٹنس ایریا ٹھیک ہے تو بس یہی ہے پورا میں نے آپ کو بتا دی ہے چھبیس باون کو اگر کروز کرتی ہے مارکٹ نیچے کی طرف تو پھر چھبیس تیس تک جا سکتی ہے لیکن چھبیس باون سے آپ کو ایک اچھی بائے بھی مل سکتی ہے ٹھیک ہے آپ نے بائے کرنا ہے تو بس اسی طرح کرنا ہوتا ہے یہاں سے دیکھیں مارکٹ نے بریک اوک کیا ہوا ہے کل ٹھیک ہے اور یہ اوپر کی طرف نکل چکی ہے تو اب اگر تو یہاں پر کنسولیڈیشن بناتی ہے یہ دوبارہ آہ چھبیس بچاسی چھاسی تک جا سکتی ہے یہاں سے ایک اچھی سیل مل سکتی ہے آہ تقریبا ہنڈر پپس کی ٹھیک ہے حیزر سکلپر یہاں انٹرائیڈے کے طور پر آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ ضروری چیز میڈل ایسٹ اس کی جنگ اس کی جو بھی آہ چیزیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر نظر رکھنی ہے آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے آہ آہ ٹریڈ کرنی ہے کیونکہ لمبی لمبی سپائک لگا رہی ہے مارکٹ اوکے بیسٹ آف لگا